پھر اسی طرح میں ایک اور حدیث دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابی یحییٰ صحیب ابن سنان رضی اللہ عنہ حالا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لعمر المؤمنی ان امرہ کلہ لہو خیر وليس ذالک لأحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شکر فکان خیرا لہو وان اصابته دراء صبر فکان خیرا لہو رواہ مسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہوتا ہے کہ اس کے سارے ہی کام اس کے لیے باعث رحمت اور سبب خیر ہوتے ہیں اور یہ خوبی کسی غیر مومن کو نصیب نہیں دیکھو اگر اسے کوئی خوشی اور مسررت نصیب ہوتی ہے تو وہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اور یہ ادائے گئے شکر اس کے لیے عجر اور ثواب اور بھلائی کا سبب بنتا ہے یعنی خوشی کے موقع پر اگر انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ چیز اس کے لیے کیا ہوتی ہے عجر کا باعث درجات کی بلندی کا باعث نعمت پا کر شکر ادا کرنا اور اگر اسے کوئی صدمہ اور غم اور رنج پہنچتا ہے وہ اس پر صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے سرہ سر بھلائی ہے یعنی غم کے موقع پر صبر اور نعمت ملنے پر شکر یہ انسان کے لیے دونوں کیفیات اس کے عجر میں اضافہ کا باعث بنتی ہے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت انس سے روایت ہے ان انس رضی اللہ عنہ قال لما ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعل یتغشاہ الكرب فقالت فاطمت رضی اللہ عنہ وَا كَرْبَ أَبَتَاهُ فَقَالَ لَيْسَ عَلَىٰ أَبِيكِ كَرْبٌ بَعْدَ الْيَوْمِ فَلَمَّا مَا تَقَالَتْ یَا أَبَتَاهُ أَجَابَ رَبًّا دَعَاهُ یَا أَبَتَاهُ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَاهُ یَا أَبَتَاهُ إِلَىٰ جِبْرِيلَ نَنْعَاهُ فَلَمَّا دُفِنَ قَالَتْ فَاطِمَةُ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا اَطَابَتْ أَنفُسُكُمْ اَن تَحْفَوْ أَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتْتُرَابَ رَضَهُ الْبُخَارِيُ حضرت انس سے روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری نے شدت اختیار کر لی اور قرب اور تکلیف کی وجہ سے آپ پر غشیسی تاریح ہو گئی یعنی وفات کے قریب یعنی بہوشی تاریح ہو گئی تو حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت غمگین ہوتے ہوئے فرمایا آخر میرے بابا جان کی تکلیف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد تیرے بابا کو کوئی تکلیف نہ ہوگی نہ کوئی قرب ہوگا یعنی یہ آخری موقع ہے زندگی کا کہ جب میں تکلیف سے گزر رہا ہوں اور اس کے بعد نعمتیں ہی نعمتیں ہیں جب آپ وصال فرما گئے تو فرمانے لگیں کہ ہائے اببا آپ نے اللہ تعالیٰ کے بلاوے کو قبول فرما لیا آہ اببا جان جنت الفردوس آپ کا مقام اور مسکن قرار پا گیا آہ اببا جان ہم آپ کی وفات کا جبریل علیہ السلام کو خبر دیتے ہیں اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تہخاک پوشیدہ کر دیا گیا تو کہنے لگیں تم لوگوں کے دل نے یہ کس طرح گوارہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر مٹی ڈالو یعنی ایک طرح سے غم اور دکھ اور قرب کا اظہار تھا کہ جو صحابہ کرام سے کر رہی تھی اور آپ دیکھیں کہ اس میں اصل میں ہمیں دکھایا یہ جا رہا ہے اس حدیث میں کہ انہوں نے اتنے عظیم باپ اور اتنے عظیم ہستی کی وفات پر کن الفاظ سے اس غم کا اظہار کیا اس میں آپ عربی الفاظ دیکھیں کہ یا ابتاہو اجاب ربن دعاہو کہ اے ابباجان جنہوں نے اپنے رب کی پکار پر لبیک کہا ہاں یا یہ کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کا بلاوا آیا تھا اس کو قبول کر لیا نہیں فوت ہو گئے اور پھر ہائے ابباجان جن کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے اور ہائے ابباجان کہ ہم جبریل کے ساتھ آپ کی ننعہ ہوتا ہے موت کی خبر دینا نائی کہ ہم ان کو آپ کی موت کی خبر دیتے ہیں کہ اب وہ یعنی دنیا میں وہی لے کر تو نہیں آئیں گے صرف ایک اپنے اظہار اور جذبات اور خیالات کا اظہار کر رہی ہیں کوئی لازمی بات یہ نہیں کہ اظرت فاطمہ وہاں پر جا کر تو ان سے کوئی تازیت کریں گی لیکن ایک انداز ہوتا ہے گفتگو کا یعنی کہنا یہ چاہتی تھی کہ وہ وہی لے کر آپ کے پاس آیا کرتے تھے اور آپ کے جانے کے ساتھ ہی وہی کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا تو اب ہم کس کو اپنے اس دکھ کی خبر سنائیں تو جبریل کو ہم اپنے دکھ میں شریک کرتے ہیں کہ وہ بھی غمگین ہوگا کہ اب دنیا میں اس کام کے لیے آج کے بعد میں کبھی نہیں جاؤں گا رہتی دنیا تک اور اس کے بعد جب انہیں دفن کر دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ دیکھیں کہ کوئی چیخیں چلائیں نہیں اور نہیں اپنے بال نوچے اور نہیں اپنا گریبان پھاڑا اور نہیں وہ بہوش ہوئی اور نہیں اس قسم کی کوئی بات کی صرف ایسی بات کہی جس سے دوسروں کو برولا دیا کہ تم لوگوں نے گوارہ تیسے کیا کہ رضو صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈالو تم اچھے ان کے پیارے تھے کہ ایسا کام کر کے آگے ہو تو جس میں ایک شکایت بھی ہے جس میں اپنے جذبات کا ایک اظہار بھی ہے اور جس میں غم کے موقع پر صبر کا ایک عجیب و غریب نمونہ بھی ہے تو یہ حقیقت یہ ہے کہ دوسروں کی مثالیں دراصل انسان کو خود زندگی گزارنے کا سلیکہ سکھاتی ہیں اور انسان کو وہ کام کرنا سکھاتی ہیں اسی لئے بزرگوں کے اور نیک لوگوں کے حالات پڑھنے سے انسان کو یہ پائدہ ہوتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات کی انہوں نے اطاعت کیا اور جس طرح انہوں نے ایک نیکی کے رستے کو اپنایا اور کر کے دکھایا اور اپنے طرز عمل سے ثابت کیا اگر وہ جیتی جاگتی مثالیں ہمارے سامنے ہوں تو ہمارا بھی اس راہ پر چلنا پھر آسان ہو جاتا ہے اگلی حدیث ہے ان ابی زیدن اسامہ ابن زید ابن حارسہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحبه وابن حبه رضی اللہ عنہ قال ارسلت بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ابنی قد احتضر فاشهدنا فارسل يقرئ السلام ویقول ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطا وكل شيء انده بأجل مسمع فالتصبر والتحسب فارسلت اليه تقسم عليه ليأتین نه فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاز بن جبل وابی بن كعب وزید بن ثابت ورجال رضی اللہ عنهم فرفع الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبی فاقعده فی حجره ونفسه تقعقع ففادت ایناه فقال سعد يا رسول اللہ ما هذا فقال هازه رحمت جعل اللہ تعالی فی قلوب عباده وفی روایت فی قلوب من شاء من عباده وانما یرحم اللہ من عباده الرحم متفق علیه حضرت ابو زید عسامہ بن زید بن حارس خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اور یہاں عربی کے الفاظ میں بڑے خوبصورت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیارے تھے یعنی آپ زید سے بڑی محبت کرتے تھے اور زید کے جو آگے پیارے تھے یعنی عسامہ یعنی وَبْنُ حِبِّ حِب کہتے ہیں جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے کہ عسامہ جو آپ کو بڑے پیارے تھے اور وہ ان کے بیٹے تھے جو وہ بھی آپ کو بڑے پیارے تھے اب آپ دیکھیں کہ یہ ہے آپ کو اپنے غلاموں سے سلوک اپنے خادموں سے سلوک کہ انہیں کہتے ہیں کہ یہ مجھے بڑے عزیز ہیں اور ان کے بیٹے کے بارے میں کہ یہ میرے عزیز کے بیٹے ہیں اور اسی وجہ سے آپ کو زید بن حرصہ کے بارے معلوم ہوگا کہ جب ان کے رشتدار ان کو لینے کے لئے آئے تھے تو انہوں نے جانے سے انکار کر دیا تھا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ اس بچے کو ہمارے ساتھ بھیج دیں انہوں نے کہا کہ میں زبردستی نہیں کروں گا آپ ان سے پوچھ لیں اگر یہ جانا چاہتے ہیں تو میری طرف سے آزاد ہیں لیکن انہوں نے اپنے باپ اور چچا کے ساتھ جانے کی بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے کو زیادہ پسند کیا یعنی کیا عالم ہے اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ بہترین معاملہ کرنے کا وہ روایت کرتے ہیں اسامہ جو آپ کے گھر میں پلے بڑھے کہ ایک سابزادی نے آپ کی ایک بیٹی نے پیغام بھیجوایا کہ میرے بیٹے پر عالم نزہ ہے یعنی موت کا وقت ہے آپ تشریف لے آئیے جواب میں آپ نے سلام کے بات کہلوایا یعنی یہاں پر ایک اور بات ہمیں پتہ چلتی کہ اگر کسی کو میسج بھیجا جائے زبانی تو ساتھ ہی اس کے پہلے سلام بھیج دیا جائے کہ میری طرف سے پہلے اس کو سلام کہنا اور اس کے بعد یہ بات میری پہنچا دینا کیا پہنچانا کہ جو اللہ تعالیٰ نے لے لیا وہ اسی کا تھا یعنی اس پہ موت آگئی ہے اس وقت تو یہ اسی نے دیا تھا اس نے لے لیا اور جو اس نے عطا کیا ہوا ہے وہ بھی اسی کا ہے یعنی وہ کسی وقت وہ بھی لے سکتا ہے اور اس کے ہاں ہر شہ کی مدت مقرر ہے اب تم صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے عجر و ثواب کی امید رکھو صاحبزادی رضی اللہ تعالیٰ انہا نے پھر پیغام بھیجا اور قسم دلا کر کہلوایا کہ آپ ضرور تشریف لائیں یعنی صرف میسیج سے بات نہیں بنے گی آپ آئیں ظاہر ہے کہ غم کے موقع پر ایک بیٹی کے لیے باپ کا وجود بڑی نعمت ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ میری طرف سے آپ کو قسم اگر آپ نہ آئیں تو آپ ضرور تشریف لائیں چنانچہ آپ مجلس سے اٹھے ظاہر ہے کہ بہت سے لوگوں کے درمیان تھے اور یہاں آپ دیکھیں کے لڑکیوں کی اور عورتوں کی کتنی قدردانی ہے کہ بہت سے لوگ آپ کو گھیرہ ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں جس طرح کہ میں پتہ چلتا ہے کہ جب آپ اٹھے تو آپ کے ساتھ ساد بن عبادہ معاذ بن جبل عبی بن قاب زید بن ثابت اور دیگر حضرات بھی آپ کے ساتھ شامل تھے تو آپ وہاں سے اٹھ جاتے ہیں کہ بیٹی نے بلا رہا ہے تو میں جاتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچتے ہیں تو صحابہ اکرام بھی آپ کے ساتھ تشتیف لے جاتے ہیں وہاں بچہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گود میں بٹھایا تب اس کا سانس اکھڑ رہا تھا اور وہ بیچین تھا اس کیفیت کو ملاحظہ فرما کر آپ کی آنکھ مبارک سے آنسو جاری ہو گئے یعنی وہ بچے کے اوپر نزہ کا عالم دیکھ کر حالانکہ بچے تو کوئی گناہ نہیں کرتے لیکن موت کی سختی جو ہے یہ ہر انسان کے لئے برحق ہے اس کی لیکن جب براہ راست روح کے اوپر کوئی چیز پڑتی ہے یا اس پر کوئی چوٹ لگتی ہے یا اس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو جسم بعد میں متاثب ہوتا ہے تو وہ تکلیف پھر کتنی شدید تر ہوگی تو جان جب نکلتی ہے انسان کی تو اس وقت جسم کے روحے روحے سے وہ نکل رہی ہوتی ہے اور وہ ساری کھینچی جا رہی ہوتی ہے تو آپ خود سوچیں کہ جیسے ایک دو بال بھی ہم کھینچیں تو کتنی شدید تکلیف ہوتی ہے جسم کے ایک رج سے وہ نکل رہی ہو کیونکہ جہاں جہاں سینس موجود ہے وہاں کھنی کی تکلیف آسان کر دی جاتی ہے کہ یوں جیسے مشکیزے کا کوئی مو کھون کے زمین پہ رکھ دے تو پانی آرام سے نکل جاتا ہے اسی طرح اللہ کے بعض نیک بندوں کے لیے اللہ تعالی اس موقع کو اتما آسان کر دیتا ہے کہ جیسے مشکیزے کا مو کھون دیا گیا اور سلٹ ہو کے سارے کا سارا پانی جو باہر نکل گیا ایسے ہی روح آرام کے ساتھ باہر نکل آتی ہے اس میں وہ تکلیف نہیں ہوتی تو اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے پھر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ رضی صلی اللہ علیہ سلم اس بچے کو اپنی گوڑ میں اٹھا لیتے ہیں اور یہ حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ سلم کے اوپر ایک خاص قیفیت تاری ہو جاتی ہے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں تو لوگ صراحہ حیرانی سے دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آپ تو اتنے بڑے انسان اور آپ بھی رو رہے ہیں اور ایک اور روایت میں ہے کہ یہ دل کی ایسی نرمی ہے کہ اپنے بندوں میں سے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ چاہے یہ رحمت رکھ دیتا ہے یعنی رونا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی علامت ہے کہ اگر کسی کا دل نرم ہو بنسبت اس کے کہ انسان سنگ دل ہو اور اس پتھر سے کبھی آنسو نہ ٹپکے اگلی حدیث جو ہے یہ بہت ہی اہم حدیث ہے اس کے انشاءاللہ اس کو سمجھنے کے لئے بھی اس حدیث کو سمجھنے جو ہے وہ بہت ضروری ہے انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو اگلی دفع وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه مرد نفسه و زنت عرشه و مداد کلماته سبحان اللہ العظیم اللہم سلع علی محمد و علی آل محمد کما سلیت علی ابراہیما و علی آلی ابراہیما انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیما و علی آلی ابراہیما انکا حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الاخرہ حسنة و قناع عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد ازہدیتنا و هبلنا من لدنک رحمة انکا انت الوخاب یا حی یا قیوم برحمتک نستغیس اللہم لا مانع لما آطیتا ولا معتی لما منعتا ولا ينفوز الجد منك الجد اللہم انفانا بما علمتنا و علمنا ما ينفونا وزدنا علما اللہم اکفنا بحلالك ام حرامك و اغننا بفضلك ام من سباك اللہم ارزقنا حبك و حب من يحبك و حب امل يقربنا الى حبك اللہم انا نعوذ بك من جهد البلاء و درك الشقاء و سوء القضاء و شماتة الاداء اللہم تهر قلوبنا من النفاق و عملنا من الرياء و لساننا من الكذب و آئیننا من الخیانت فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخف السدور اللہم اننا نسعا الیکا یا رب العالمين یا ارحم الراحمین ہم سب تری رحمت کی فریاد کرتے ہیں یا اللہ جو کچھ ہم نے پڑا ہے اگر اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو ہماری اصلاح فرما دے اللہ ہمیں صحیح علمتہ فرما اور اپنے دین کے صحیح اتباع کرنا سکھا ہر طرح کے فکموں سے محفوظ کر دے یا رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اللہ ہماری غلطیوں سے درگزر فرما ہم پر اپنی رحمت فرما ہمیں اطاعت اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق اطا فرما ہمیں صبر کی توفیق اطا فرما ہمیں اچھا اور خوبصورت صبر کرنے کی توفیق دے اللہ ہماری گفتگو میں بھی ہمارے عمل میں ہمارے ہر اتیچوٹ میں وہ انداز جھلکے جو تجھے بہت ہی پسند ہو یا اللہ تو ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل کر لے موت کی سختی کو ہم پر آسان کر دینا یا رحم الرحمین ہمیں ایمان کی استقامت اطاعت فرمانا اللہ قبر کے حساب کو آسان کر دینا اللہ جنت الفردوس میں جگہ اطاعت فرمانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا قرب نصیب فرمانا حضور کوثر سے ان کے ہاتھ سے پانی پینا نصیب کرنا یا رب العالمین تو ہم سب سے راضی ہو جا اللہ ہمارے سلم کو ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنا دے اللہ تو ہم سب سے نیک کام لے لے نیکیوں میں آگے بہنے کی توفیق دے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا ربنا تکبل مننا انکا انتا سمیع دعا و تبالینا انکا انتا تواب الرحیم و سل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آلہ و اصحابه و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراہمین الہی آمین سبحانک اللہ و بحمدک نشہد واللہ الہ الا انکا نستغفرک و نتوو الیک والسلام و علیکم و رحمت اللہ و برکات